بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین انیس سو ساٹھ سے انیس سو اسی کی دہائی میں ائر مارشل نور خان کی قیادت میں پی آئی اے دنیا کی فضاؤں پر راج کرتی تھی حکمرانی کرتی تھی آج سے چونتیس سال پہلے ایمیریٹس کی پہلی فلائٹ پاکستانی پائلٹ فضل غنی سال لے کر گئی اس جہاز کے عملے کو ٹرینڈ کراچی میں کیا گیا پی آئی اے لوجسٹکلی ریسورسسلی ایمیریٹس چیسی بڑی ائر لائن کو سپورٹ کرتی تھی ڈانلڈ ٹرمپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے پی آئی اے پر غصہ ہے کہ انہوں نے روز ویلٹ ہوتل مجھے خریدنے نہیں دیا اتنا بڑا ہوتل جس کی ویلیو ایک اشریہ پانچ سے دو ارب ڈالر کے قریب ہے یہ پی آئی اے کی ملکیت ہے اس ہوتل میں ہالی وڈ کی بہت سی ایسی فلمیں بنی جو کہ اپنا شاہکار تھی بڑے بڑے سلیبرٹیز صدور گزریا اعظم اس ہوتل میں ٹھہرتے ہیں اور یہ پی آئی اے کی ملکیت میں ہیں پی آئی اے ایک وہ سفید ہاتھی تھا ایک بڑا ادارہ تھا کہ جس کے سبز اور سفید پرچم میں لپٹے ہوئے جہاز اپنی خوبصورتی آپ تھی باکمال سرویس لا جواب لوگ یہ ان کا سلوگن واقعی اس پر اترتا تھا لیکن پھر سیاسی مداخلت سٹارٹ ہوگی پاکستان مسلمی غنون پیپلز پارٹی احمد مختار سے لے کر خاکان عباسی تک یہ لوگ اس ادارے کو اس طرح انہوں نے نچوڑا اس ادارے کو مال غنیمت سمجھ کر انہوں نے نوچا اور اس کی یہ حالت کا اردی کہ اس کے پر پرزے اور انجن تک ان لوگوں نے بیچ دیے اور اس ادارے نے اپنی سیاسی بھرتیاں سدارے میں کروائیں ایک جہاز پر سات سو افراد جبکہ آپ اگر ائر انڈیا کو دیکھیں آپ ایمریٹس کو دیکھیں لفتانسہ کو دیکھیں تھائی کو دیکھیں ایمریٹس کو دیکھیں ان سب ائر لائن میں تقریباً ایک سو بیس سے لے کر دو سو آٹھ لوگ ایک تیارے پر ہوتے ہیں لیکن پی آئی اے میں سینتس ٹوٹل تیارے ہیں اور سات سو افراد اس کے ساتھ لگے ہوئے عملے پر سٹاف پر پی آئی اے کے جو لوگ ہیں ان پر پرائیوٹائزیشن کی تلوار لٹکا دی گئی تاکہ وہ لوگ کھل کر کام نہ کر سکیں میرے ساتھ انٹریو میں یقین کریں وہ رو پڑے کہ وہ پی آئی اے کو دوبارہ اروج پر دیکھنا چاہتے ہیں اسی لیے ان کی انتک مینت ہے کہ آپ ریسورسز نہ ہونے کے باوجود سکرینیں کام نہیں کرتی سیٹے ٹوٹی ہوئی ہیں اور ایک لیمٹیڈ بجٹ میں یہ لوگ کام کرتے ہوئے مسافروں کے قریب جا کر انہیں سروس پروائیڈ کرتے ہیں بار بار اے روسٹس کو پندرہ دفعہ بندہ بٹن دباتا ہے وہ بار بار آ کے اس کی سروس کرتے ہیں اس کے لیے جو جوسز پانی اور یہ چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ دوبارہ اس میں سفر کریں انہوں نے مجھے درخواست کی کہ آپ اگر سوشل میڈیا اور میڈیا پر لوگ آپ کو کر جو دیکھتے ہیں ان سے درخواست کریں اٹھانوے لاکھ اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں موجود ہیں اگر ہم سب لوگ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن پر سفر کرنے کو ترجیح رکھیں تو یہ ادارہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے اکتوبر میں عمران خان صاحب نے ائر مارشل ارشد ملک صاحب کو اس کا سی او لگایا انہوں نے چھوٹے پیمانے پر تبدیلیاں کی ٹگز ٹھیک کروائے اس کی فوکلپس ٹھیک کروائیں مرمت کروائے اتیاروں کو دوبارہ رینیو کروائیا لیکن ابھی بڑے روٹس لینے ہیں انہوں نے معایدے کرنے چاہیے اور سب سے بڑھ کر جو میں نے ایبزرف کیا کہ نو سیٹے تقریبا جہاز میں پہلی روگ کی خالی ہوتی ہیں وہ بھری ہونی چاہیے ان کو ضرور بننا چاہیے تاکہ ادارے کے پاس ریونی جنریٹ ہو اس کے علاوہ جو بڑی امپورٹن چیز ہے کہ پی آئی اے وہ ائرلائن ہے جو اپنے اوورسیس پاکستانیوں کو اگر انتقال کر جائیں تو ساتھ لاتی ہے جلوں میں قیدیوں کو واپس لے کر آتی ہے صرف اور صرف وطن عزیز کے لیے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ادارے کو دوبارہ کھڑا کریں میری درخواست ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں کہ پی آئی اے پر سفر کریں اس ادارے کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں 35000 فٹ کی بلندی پر جہاز کے اندر پروگرام میرا پہلا تجربہ تھا میری خواہش ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور پی آئی اے کے امیج کو بہتر کرنے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم پاکستان اور اس کے اداروں کے امیج کو بہتر کرنے کے لیے کام کرتے رہیں ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور آپ کو سٹریٹ جہاز کے اندر سے پروگرام دکھاتے ہیں اکثر کہتے ہیں کہ جو پی اے کے سٹاف ہے اس کی پریزنٹیشن ٹھیک نہیں ہے حالکہ میرے خیال میں تو وہ بہترین پریزنٹیشن تھی یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کی جو ایر ہنسٹس ہیں ان کی پریزنٹیشن ٹھیک نہیں وہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے باپردہ ڈریس پہنا ہوا ہے پورے پردے میں اور مجھے ان کو دیکھ کے خوشی محسوس ہے ہم اندر آئے انہوں نے اسلام علیکم بولا ہماری بہنیں اگر یہی تھائی ہو یہی ملینڈو ہو انہوں نے ننگے لباس پہنے ہوں تو سارے ادھر باغ کے آئیں گے تو صرف اور صرف کہا کہ اس میں پردہ ہے اور وہی میں نے آگے آپ کو جو بات بولیا ان کو ہم جنا یورپ میں اور مرنا مکہ مدینہ میں چاہتے ہیں تو یہ ہم آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم ادھر آئیں انہوں نے پہلے دعا پڑھی ہے سارا کچھ پڑھ کے ہیں فلائے کو ریڈی کیا ہے یہی یہاں پہ بیئر کے ٹین لاتے شراب لاتے کمر نگال کے لڑکیاں چال رہی ہوتی بے یائی ہوتی تو یہ سب کے لیے اچھی ہے تو میرے دوستوں نے مجھے بولا ہے وہ میرے تین دوست میرے ساتھ آ رہے ہیں انہوں نے بولا ہے میری مزاق اڑھائی ہے کہ یار تم پی آئیے میں جا رہے ہو کلمہ پڑھو یہ کرو عامدو تھائی میں جا رہے ہیں میں نے کہا بیٹا آپ لوگ ٹینشن نہ لو تو اگر آپ مرو گے نا دیارے غیر میں تو آپ کو یہی پی آئیے لے کے جائے گی اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی نہیں ادھر کچھرے میں اٹھا کے آپ کو پھینک دیں گے تو ہمارے مل کی مشیت اسی طرح مضبوط ہوگی کہ ہم اپنے اس قومی فلائٹ کو ہسارے سے نکالیں گے اب یہ پی آئیے پی آئیے تو آپ کا کیسا رہا ہے سفر کے حال سفر بہت اچھا رہا اور ان کی جتنی تحریف کی جائے اتنی کم ہے ٹی وی اور کوئی انٹرٹینمنٹ کا سلسلا وہاں ہونا چاہیے اتنا لمبا سفر ہوتا ہے کسٹمر سروس اچھی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنے ٹائم پہ آج کل پی آئیے پہنچ جاتی ہے اچھا موجودہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے بڑا ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ پی آئیے کا پروفٹ بڑا اچھا جا رہے ہیں ادھارہ بھوم کر رہے ہیں امیج بہتر ہو رہے ہیں ہم اگری ہیں اس بات پر حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے پی آئیے کی حد تک پی آئیے کو امپروف کر رہی ہے یہ آپ سارے لاؤنج میں مارے کیمرے کو دیکھیں گے کتنے لوگ جا رہے ہیں ہر فلائٹ پر پوری پوری جا رہی ہیں اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پی آئیے جو ہے اب گوئنگ کر رہی ہے اور امید ہے کہ آگے بھی کری لگے فیسلیٹی سوری دے گی ہم برور کرے گی تو انشاءاللہ آگے بھی معاملہ اس کا دنیا میں ایک اچھا ایمیج بان رہے ہیں بہترین بہترین یہ ملیشیا ہے بہترین ہم ملیشیا ایرپو پر یہاں پہ اتنا سا میج ہے کہ ہر بندہ پی آئیے پر ٹیول کرنا چاہ رہا ہے پاکستان جانا ہے بلکو صحیح پہلی پر ایک پی آئیے جو باہر لوگ رہتے ہیں پی آئیے پر سفر کرنا چاہیے کس کی سیلیٹیز آپ کو چاہیے سفائی کا فقدان ہے جن سیٹوں پر ہم نے ہم بیٹھے تھے سفر کیا وہ ٹھوٹی ہوئی تھی اور جو فوڈ کوالیٹی تھی ہماری جو فلائٹ تھی رات کو دو بجے تھی ایک پانی کا گلاس اور ایک کولڈرنگ جس ہاتھ میں دے کے ہمیں دی گئی میں ابھی اچھا اس کے بعد جو ہے مارننگ میں جو ہمیں نو بجے ناشتہ دیا گیا وہ اس کی فوڈ کوالیٹی اسی تھی کہ وہ کھانے کے قابل نہیں تھا اور وہ فوڈ پوزننگ کر سکتا تھا اچھا میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا ہوں میں بھی ملبن سے ملیشیا آئے ہیں اور خدا کی قسم اٹھایا کہتا ہوں ڈیڑھ لاکھر پر کا ٹکٹ لیا ہے کھانا چھوڑے پانی جو لیا ہے وہ بھی پندرہ ڈالر کا لیا ہے سیٹے میں ٹوٹی رہی تھی آپ کا جو سوالات ہیں وہ ایک نیوٹرل آپ کا سوال ہے ہم کمپیر نہیں کر رہے کمپیر کے لحاظ سے تو پھر آپ اس طرح کی بھی فلائٹس ہیں جو اس سے کم پیسوں میں بہت ساری فیسلٹیز دے رہی ہیں لیکن سپورٹ کرنا چاہیے ہم سپورٹ کرنا چاہیے ہم سپورٹ کرتے ہیں بینے نیشنل ہم سپورٹ کرتے ہیں اچھا یہ نیشب یہ کیا جگہ ہے اس کا نام کیا کھانا ہوتا ہے ہاں یہ کھول نہیں چاہتا تھا کھول کے دے سپورٹ کرنا چاہیے یہ ہمارے پاس پری سیٹ ٹری آتے ہیں یہ کٹلن یہاں سے صاف سترا کھانا دیکھیں یہ چیز ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کھولٹی دیکھیں کھانے کی کتنی اس کو مینٹین کیا گیا ہے پرپرلی یہ دیکھیں اس کے پر کور چڑھا ہوئے یہ بھی پلاسٹک اس میں ہے یہ بھی دیکھیں ساری آجیں سب جو ہے پرپر طریقے سے ہوا ہوئے تاکہ سپلائی ہو گیا ہے یہاں سے اور مردان جو فروزن بھیل ہے وہ آل ایڈی ہم نے ایڈیا پر لگا کے درم کیا ہے اور انشاءاللہ بھی آپ کو سرف کریں گے سرف کریں گے لیکن دیکھیں نا یہ صاف سترا ٹالٹ مجھے تو اس پر کوئی علاقہ اتنی بڑی فلائٹ ہے پاکستان میں لکھا ہے کموڑ پر پاؤں راکتر بیٹنا امان ہے لوگ کیا بیٹھتے ہیں پاؤں سے جی ساری کیونکہ وہ آگو دوسرے لوگ دوسرے دیسی ٹوائلٹ کے آدھی ہوتے ہیں تو ان کو فرابہ ملاتا ہے جی بسی اس کے بم ہو گیا کھریں گے اوورال آپ پی آئی اے کو دس میں سے کتے نمبر دیں گے دس میں سے چھے نمبر دیں گے چھے نمبر دیں گے اچھا ادھر آئیں آپ ذرا آپ مجھے پتائیں آپ پی آئی اے صرف یہ بتائیں کہ آپ پی آئی اے کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے دس میں سے دیال میں ابران خان کو سپورٹ کروں گا اچھا آپ ابران خان کو سپورٹ کریں گے پی آئی اے کو سپورٹ نہیں کریں گے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا آدھا گھنٹہ لیٹ کو بات سہی ہے آپ یہ اس پر کوئی ش觉得 نہیں ہے لیٹ نہیں کہ آپ خوش ہیں بھی ان کو دیکھیں یہ بھی اوہ نہیں یہ تو بہت خوش یہ اتنے خوش ہے کہ سوچ گئے ہیں کو دس میں سے کتنے نمبر دے گی آپ پی اے اے سے سفر کر رہے ہیں کس شہر میں جا رہے ہیں آپ اور آپ کا یہ سفر کیسا ہے پی اے اے کو دس میں سے کتنے نمبر دے گی آپ بولیں جہاز میں بیٹھنے سے پہلے آپ ان کی سرویس سے کچھ مطمئن نہیں لگ رہے تھے جب میری آپ سے اس لونج میں بات ہوئی تھی تو اب آپ یہاں آکے جہاز میں بیٹھ گئے تھا اب آپ کو فرق محسوس ہوئے اس نے فلائٹ کی فلائٹ کی جو میں نے پہلے بنایا تھا وہ تحقیق نہیں دی مقصد یہ تھا کہ ہماری اپنے بول کی اے لائن ہے یہ ترقی کرے ہوں کچھ سفر کریں ہمارا ترقی کریں اس فلائٹ میں آپ جا رہے ہیں تو کش قائد ہے ان کے سیڈ اس جہاز سے بہت زیادہ نہ رہے ہیں یہ ایک انٹرنیشنل لیول کی چیٹ ہے یہ پاکستان کی بچان ہے ہمارا کوئی اے لائن ہے اس میں یہ اے سیڈی سے بڑی چیٹ نہیں ہے ماموری سے چیٹ ہے یہ سیڈ اگر ہوں کمفرٹیبل بنا دیا جائے اس میں اتنا خطہ میرے چاہ سے نہیں آنا کہ اس میں بہت زیادہ بیسا لگ رہا ہے یا کچھ کو بڑی چیٹ ہے اگر ہوں کچھ چوٹے چوٹے بیلوں کا ہم پیڑال رکھیں دس میں سے پی آئی اے کو کتنے نمبر دیں گے آپ اور میں دس میں سے پی آئی اے کو خیمن نمبر دیں گے پی آئی اے کے جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس فلائٹ میں دس میں سے دس نمبر دیں گے کیوں کہ ابھی بہت اچھا چل رہے ہیں بہت اچھے چل رہے ہیں خوش ہیں آپ؟ بہت خوش ہیں آپ اچھا دس میں سے دس پہت زیادہ نمبر ہیں مصلا؟ نہیں تو کار کر دیں گے بیٹھیں گے نا کار کر دیں گے نا بیچنے میں بہت دفاع کی ہوئے ہوں اسی میں اچھا پہلے سے امپروو ہوئے ہیں ہاں بہت دفاع ہوئے ہیں انشاء اللہ آپ نے کیا سنوات ہے پی آئیے کیا بہت 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 لوگ پہتے ہیں کہ امیل آس کا ٹھیک میں یہ بہت بہت دکھاتا تھا نا لیکن آپ میں نے بہت دیکھ دیا سب کچھ اچھا چل رہے ہیں آپ کو کوئی اس میں مسئلہ کوئی پرشانی یہ یہ وہ سروسیز ہے جس میں پی آئیے کے بار بار کاج آ رہا ہے جی کہ امپروو ہو گئی ہیں تو یہ وہ سروسیز ہے جو امپروو نظر آ رہے ہیں آپ آنکھ دیکھا ثبوت لوگ دیکھیں سارے پہتے ہیں میری بزنس کلاس سیر کے در گئی گئی اشاء اللہ ہم چاس پردے ہیں باکمال لوگ لا جواب سروس